سمی فائنل ہوا یار سمی فائنل ہو تو ایسا ہو ورنہ نہ ہو یار پتہ لگ رہا تھا کہ ورلڈ کپ کا سمی فائنل ہے دونوں ٹیمیں لڑ لگی ہیں کیا پرفارمنس ہوئی ہے یار نیوزیلینڈ کی کیا پرفارمنس رہی ہے انڈیا کی نیوزیلینڈ نے کیا کمبیک کیا مطلب انبلیویبل یار اتنے کم ٹوٹر کو ڈیفینڈ کرنا کیا پرفارمنس اس کی اور پھر کیا پرفارمنس انڈیا کی انڈیا کی پرفارمنس اتنی زبدست کہ یقین کرو یار مجھے تو چھٹی کا سبق یاد آئی ہے اب چھٹی کا سبق پتہ کیا تھا چھٹی کا سبق یہ تھا کہ بھائی جس کے لیے گڑا کھو دو گے نا اس میں خود گر ہو گی جیسی کرنی ویسی بڑھنی کسی کے لیے برا سوچو گے اپنے ساتھ برا ہو جائے گا انڈیا نے کیا پرفارمنس کیا انڈیا نے پرفارمنس انڈیا یہ اچھی ہے لیکن دل میں اس کے دل میں بیمانی تھی انہوں نے انگلینڈ کے خلاف جو میچ کھیلا نا چیز ہی نہیں کیا وہ چیز آج لگ رہا تھا نا چیز کر رہے تھے پھٹتی بھی چیز ہو رہا تھا آج ایسا چیز کر رہا تھا دونی آج مر رہے تھے چیز کرنے کے لیے آج یہ چیز اس دن کر لیتے نا تو یہ نوبت نہ آتی خیر یہ تو ہونا تھا یہ تو ہونا تھا جب چیٹنگ کرو گے نا گیم میں گیم کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ کھلوار کرو گے کھیل کے ساتھ کھلوار کرو گے تو پھر تو ایسا ہونا ہے میرے بھائی کیا دبردست مارا ہے ایسا مارا ہے نا نیوزی لینڈ نے کہ عرصہ دراز تک ہاتھ لگا لگا کے انڈیا روئے گا ہاتھ لگا لگا کے روئیں گے اتنے بہترین پرفارمر پورے منت کے اور کیا کیا ہے انڈ میں آگے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ہاتھ محسوس جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے میرے بھائی میرا تو دل انڈیا میچ ہار گیا لیکن اس نے اتنا اچھا پرفارم کیا پورے ٹرانمنٹ میں کہ انڈیا نے ہار کے بھی لوگوں کے دل جیت لیے اور پتہ کتنے لوگوں کے دل جیت لیے 21 کرون لوگوں کے دل جیت لیے پورا پاکستان مٹائیاں ہواٹ رہا ہے خوش ہو رہا کیوں یہ نہیں کہ انڈیا لاؤس کر گیا ہے ٹیمیں آتی ہیں کھیلتی ہیں ہارتی ہیں چلی آتی ہیں لیکن جو انڈیا کے دل میں بیمانی تھی اس بیمانی کا اور جو کوہلی کو غرور تھا اس غرور کا آج 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 پاش پاش ہو گیا ہے وہ غرور اور اس بیمانی کا صلح گوڑی کو آج ملا ہے میرے بھائی انسان کے بچوں کی طرح کرکٹ کھیلی ہوتی ہے اس دن تو آج پاکستان سے جیت کے فائنل میں جا رہے ہوتے تم نے گرنہ در پنگا ہو گیا ننگا جان چھوٹی تمہاری جاؤ اور ایسے 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 اٹھا کے مارا نیوزیلینڈ نے ایک کمر دکھری ہوگی پوری رات آج ان کی خیر یہاں بہت تو ٹائم تو ہو گیا ان کے سونے کا لیکن نیند ان کو آج نہیں آنی ٹھیک ہے میرے بھائی اس میچ سے عقل لیں انڈیا کی ٹیم اور کسی کے لیے پرانا سوچیں اپنا گیم امانداری سے کھیلیں جو یہی گاندھی جی کا بھی پرغیم تھا اگر سن لیا ہوتا ان لوگوں نے تو مزہ آگیا لیکن آج مزہ آگیا نیوزیلینڈ نے دل جیت لیا یا میلے کچک آپ بیٹی کچھ مزہ آگیا جو کیا ، بہت